موسیقی السلام علیکم ناظرین ام اے کرنٹ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آج کی اہم ریاست تلنگانہ کے زل عادل آباد میں شیروں کی موجودگی کی اطلاع سے عوام میں قوف کی لہر پائی جاتی ہیں ذرائع کے مطابق پنت منڈل کے مضافات میں دو شیروں کی نظر آنے پر متعلقہ حکام کو اطلاع دی گئی چنہ کا کڑا کنال کے پاس شیروں کی تصویر کسی نے اپنے سیل فون میں قید کی شبہ کیا جادہ ہے کہ ریاست مہاراشتہ کے تیشور کے جنگلاتی علاقوں سے یہ شیر یہاں پہنچے متحدہ زل عادل آباد میں حال ہی میں شیروں کی موجودگی سے عوام میں قوف کی لہر پائی جاتی ہیں تلنگانہ کے زلے کھمم میں ایک پیش آئے ایک انسانیت سوز واقعے میں ایمبولنس دینے سے انکار کے بعد ایک خبائلی شخص اپنے تین سالہ بیٹے کی ناش موٹر سیکل پر کھمم ڈسٹک ہسپتال سے پائنٹالیس کلومیٹر دور واقعے اپنے گاؤں منتخل کرنے کے لیے مجبور ہوا زلے کی میڈیا پلیس سے تعلق رکھنے والے ملہ انامی شخص نے اپنے بیٹے کو ڈسٹک ہسپتال میں شریک کروایا تھا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی بعد ازاں وہ ہسپتال کے حکام سے رجوعہ اور بچے کی ناش گاؤں لے جانے کے لیے اس نے ایمبولنس فرام کرنے کی درخواست کی جس پر حکام نے ایمبولنس دینے سے انکار کر دیا اور کہا ہے کہ اس وقت تک کوئی مفت ایمبولنس خدمات دستیاب نہیں ہے خانگی ایمبولنس کے لیے رخم ادا کرنے سے خاصر ملہ نے اپنے موٹسیکل پر اپنے بیٹے کی ناش کو منتخل کیا یہ واقعہ سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا زلے ورنگل میں ایک خوفناک سڑک حدیثہ پیش آیا جس میں تین افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی یہ حدیثہ وردھان پیٹ کے مدافعات میں اس وقت پیش آیا جب ٹھہری ہوئی لاری کو کار نے ٹک کر دے دی اس حدیثے میں تین افراد ہلاک اور دیگر چھے زخمی ہو گئے مرنے والوں کی شنات کرشنا رڈی وارا لشمی اور وینکٹ سائی رڈی کے طور پر کی گئی ہے دنیا کے مختلف حصوں میں آج چاند گہن کا مشاہدہ کیا جا سکے گا جنوی امریکہ شمالی امریکہ اور اسٹریلیا ایشیا شمالی بحر اخیانوس اور بحر القاہل میں یہ دکھائی دے گا چاند گہن ہندوستانی وقت کے مطابق دو پہر دو بچ کر چالیس منٹ پر شروع ہوگا جبکہ مکمل گہن سے پہر تین بچ کر پائنٹالیس منٹ پر شروع ہوگا سائیزانوں کے مطابق چاند گہن دو بچ کر پچپن منٹ پر شروع ہوگا اور اس کے اختتام کا وقت چھے بچ کر انیس منٹ ہوگا تیلگو ریاستو تیلنگانہ اندرہ میں پانچ بچ کر چالیس منٹ سے چھے بچ کر انیس منٹ تک جزوی چاند گہن کا نظرہ کیا جا سکے گا فرانسیسی ریالیٹی ٹی وی سٹار اور موڈل میرین ایل ہیمر نے اسلام خبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انتہائی اتمنان کا اظہار گیا بتا جاتا ہے کہ میرین نے کئی مہنوں قبل اسلام خبول کیا تھا اور چار شمبر دو نومبر کو اس کا انکشاف ہوا میرین ایل ہیمر نے اسلام خبول کرنے کے بعد ریاست تلنگانہ زلے کرمکم بھیم آصف آباد میں مجتبہ فائرین کے نتیجے میں ایک ملازم پولیس شدی زخمی ہو گیا باوہ سوک ذرائے کے مطابق کاؤٹلا منڈل پولیس سٹیشن میں ڈیوٹی انجام دینے والے رجنی کمار کے بندوخ اچانک چل گئی جس کے وجہ سے وہ زخمی ہو گیا جبکہ ایک اور زرائے کے مطابق پولیس کانسٹیبل نے مبیانہ طور پر خود پر فائرین کرتے ہوئے خودکشی کی کوشش کی گجرات میں نامعلوم افراد نے وندے بھارت ایکسپریس کی ایک ڈبے پر پھت رہو گیا جس میں صدر مجلس ورکنے پارلیمنٹ حیدرباد بیرسٹر اسود الدین عویسی گجرات میں انتقابی میٹنگ میں شرکت کے لیے احمد آباد سے سورج جا رہے تھے مجلس کے ترجمان وارس پتھان نے ٹرین کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی کی تصویر کے ساتھ ٹوٹ کیا اور بتایا کہ جس ڈبے میں عویسی سفر کر رہے تھے اس پر پتھراؤں سے حملہ کیا گیا مزید تفصیلات کا انتظار ہے ناظرین نشا چاہے گانجے کا ہو یا شراب کا ہو پیا پھر کسی نشے لی عدویات کا ہر حال میں یہ نہ صرف نشے کے عادی افراد کے لیے بلکہ دوسروں کی قیمتی جانوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوتے ہیں وقتن فوقتن پولیس کے جانب سے ڈرنک اینڈ ڈرائیو کی خصوصی مہم چلائی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی نشے کے عادی افراد سڑکوں پر علاقوں میں اور گلی کوچوں میں ہنگامہ کھڑا کرتے ہوئے عوام کو پریشان کرتے آ رہے ہیں بنجارہلز پولیس اسٹیشن لی میٹس کے دائرے اختیار میں حکیم پیٹ کے علاقے میں گنجٹیوں نے مل کر ایک شخص پر بلیٹ سے جان لیوہ حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ شخص شدید طور پر زخمی ہو گیا ہر آئے دن گنجے کے نشی کے عادی افراد کی دہشتگردی چلائی جا رہی ہے پولیس کو چاہیے کہ علاقوں میں خصوصی ڈائیس چلا کر اس طرح کے گنجے کے نشی کے عادی افراد کو کڑی سی کڑی سزا دیں تب ہی نشے سے عوام کو اور خود کو بچایا جا سکتا ہے ایم اے کرنٹ نیوز اسلام علاقوں میرا نام اسلام ہے وہ ابھی جوپے سے آیا یا گاڑی لگا دے کے والدہ کا نے دودھ اور بی بی کے گولیاں دینے گیا تھا اوپر سے واپس آ رہا ہوں نہیں جاننا پچان خالی آکے ہے کہ یہ بلیٹ سے حملہ کر دیا میرے پر گلے پر پڑتا تھا ہاں ایک دم ہاتھ لانے سے پورا ہاتھ پڑ جا میرا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی دشمنی نہیں کچھ بھی ناک کے ماننے آگیا مجھے کیا پچانتے اس کو بلیٹ نکال کے ماننے آتے ہی ہاتھ لگتے ہی پورا ہاتھ کڑ جا پورا میرا ہنو نشا کر لے کہتے ہیں کچھ نشا کر لے کہتے ہیں کہ فون مارے فون مار کے بلائے تو میں آیا میں آنے کے بعد میں کیا ہے معلوم دیکھا کیا ہوا بولے تو گیا میرا گلہ پکڑ کے جانتے ہو کچھ کے تو کئی کو آرے وال کے گالیاں دینا شروع اسی کے ساتھ ناظرین خبر نامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اور ہاں سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے